اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آشورہ یعنی کے دس محرم کی فضیلت تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ کو کچھ حدیثوں کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں سے گزارشیں ذرا گور فرمائیے گا حدیث نمبر ایک نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن گسل کرے گا وہ موت کے صباح ہر لاعلاج بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک بتالا تو آپ لوگوں سے گزارشیں آشورے کے دن یعنی کے دسم محرم کو گسل ضرور کر لیں حدیث نمبر دو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے آشورے کے دن کسی بیمار کی تیمارداری کی اس نے تمام بنی اسرائیل کی تیمارداری کی یعنی کہ جس شخص نے آشورے کے دن بیماروں کی خیر خیریت پوچھی اس نے تمام بنی اسرائیل کی خیر خیریت کو پوچھا تو آپ لوگوں سے گزارشیں جو آپ کے آس پاس بیمار لوگ ہیں ان کی خیریت پوچھنے کے لئے ضرور جائیے گا حدیث نمبر تین نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورے کے دن کسی پیاسے انسان کو ایک گھوٹ پانی پلایا گویا اس نے تمام انسانوں کو پانی پلایا حدیث نمبر چار نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اللہ تبارک بتالہ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے اس کو جنت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ حدیث نمبر پانچ نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورے کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک بتالہ اسے دس ہزار فرشتوں کی عبادت اور دس ہزار شہدہ کا سباہ بتا فرمائے گا آشورے کے دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش دس میں محرم کا روزہ ضرور رکھیں میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں وقت کم ہے اگر آپ کا دل ہوتا ہو تو ان پیاری پیاری حدیثوں کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے نیکیاں کمائیے یہ آپ کا فرض ہے دل سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ